السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جیو انٹرینمنٹ کے ڈرامے کبھی میں کبھی تم میں روباپ کا بہترین رول ادا کرنے والی خوبصورت اور ٹیلیٹڈ ادا کھارا کی زندگی کے کچھ دلچسپ بھگائی کے بارے میں دوستو آپ جانیں گے ان کے ریل نیم کے بارے میں ان کی ایج ان کی فیملی اور ان کے خوبصورت ہزبن کے بارے میں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ویڈیو کو اس کی بلکل مت کیجئے گا ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بل آئیکن کو بھی آل پل لازمیرج کر دیں تاکہ اسی تمام ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلی دوستو آج کے انٹرسٹنگ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں ڈراما کبھی میں کبھی تم میں رباب کا بہترین رول ادا کرنے والی خوبصورت اداکارہ کے ریل نیم کے بارے میں تو ان کا پورا ریل نیم نائیمہ بٹ ہے نائیمہ بٹ پاکستانی شو بزنسی کی ٹیلنٹڈ اداکارہ اور مارڈل ہے انہوں نے پاکستانی بہت سے ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے انہوں نے اپنی اداکاری کا آگاز 2019 میں ہمٹوی کے ڈرامے اہد وفا سے کیا اس ڈرامے میں انہوں نے گزالہ کا بہترین رول ادا کیا جسے مطاہوں کی جانب سے کافی پسند کیا گیا اس ڈرامے سے انہیں کافی شہرت ملی اور کئی ڈراموں میں انہیں کام کرنے کا موقع ملا دوستو بات کرتے ہیں اداکارہ نائیمہ بٹ کی ایج کے بارے میں تو ان کی پیدائش 11 جولائے 1990 کو ہوئی اور 2024 کے مطابق ان کی عمر 34 سال ہے ان کے برٹ پلیس کی بات کرے تو ان کا برٹ پلیس لاہور ہے اور یہ لاہور میں ہی ریاج پذیر ہے ان کی ایجوکیشن کے بارے میں بات کرے تو انہوں نے گریجوشن کی ہے ان کی ہیڑ 5.7 انچز ہے اور ان کا ویٹ 70 کیجی ہے ان کی آئیس کا کلر بلیک اور ان کے ہیر کا کلر بلیک ہے دوستو بات کر رہی ہے اداکارہ نائیمہ بٹ کی فیملی کے بارے میں تو ان کی فیملی میں سے کوئی بھی شو بزنسی سے تعلق نہیں رکھتا اور دوستو ان کے میریٹ لائف کے بارے میں بات کرے تو ان کے حضبن کا نم جورڈن تھا ان کے حضبن فوت ہو چکے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں فیل وقت اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ